موسکار آپ دیکھ رہے ہیں راجہ سبھا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں انکیتہ سب سے پہلے ایک نصر ڈالیں گے اس وقت کی ہیڈلائنز پر رافل مابلے میں سپریم کورٹ نے موڈی سرکار کے پکش کو صحیح ٹھہرایا سب ہی پنر بچار یاجکاؤں کو سپریم کورٹ نے کیا خارج رکشہ منتری راجنا سنگھ نے کیا فیصلے کا سواگرد گیاروے برکس سمیٹ بزنس فورم میں پردھار منتری نریند موڈی کا سمبودھن کہاں دنیا کے آرثک وکاس میں برکس کی اہم بھاگیداری کروڑوں لوگوں کو غریبی سے نکالنے میں ملی کامیابی دوہزار چوبیس تک بھارت کو پانچ ٹریلین ڈالر کی آرثویوستہ بنانے کا لکش آج سمپربوتا کی چنوٹی اور برکس نیٹورک بڑھانے پر ہوگی چرچہ ہریادہ میں منوحلال کھٹر سرکار کا پہلا منتری مندل وستار دس منتریوں کو دلائی گئی شپت، چھے کیبینٹ منتری اور چار راچے منتریوں نے لی شپت پہلی بار جیت کر آئے پورو بھاتی ہاکی کھلاڑی سندیب سنگھ بھی بنے منتری بالدیبس پر اپراشوپتی ایم بینکر این آئیڈو نے کیا بچوں سے سمواد بچوں کو نیچر اور کلچر سے جڑنے کی دی سیکھ سوکش بھارت اور فٹ انڈیا کارکرم میں بھاگی داری کرنے کو کہا یونیسکو کی چالیسویں جنرل کانفرنس میں پاکستان کی پروپیگنڈا کا بھارت نے دیا قرارہ جواب پاکستان کو بتایا ویشوک آتنکھواد کا گڑھ کہا بھارت کے آنطرک مابلوں میں پاکستان کا دخل برداشت نہیں سپریم کورٹ نے رافل ویمان مابلے میں دائر کی گئی سب ہی پنر ویچار یاچکاؤں کو خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اس مابلے میں سعودے کی پرکریا میں گڑھ بڑی کی دلیلیں خارج کر دی ہیں چیف جسٹس رنجن گوگوی جسٹس سنجھے کشن کال اور جسٹس کے ایم جوسف کی پیچھ نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ اس مابلے میں کوئی ایف آئی آر ڈرج ہونی چاہیے یا پھر کسی طرح کی جانچ کی جانی چاہیے وہی سپریم کورٹ نے اس مابلے میں کیندر سرکار دوارہ حالف نامے میں ہوئی بھون کو سفیکار کر لیا ہے فیصلے کے بعد رکشہ منتری راجناس سنگھ نے کہا ہے کہ کیندر سرکار نے رافل ویمان کی خریداری پادشتہ سے کی ہے جس کا مقصد بھارتی ڈیفرنس کی شکتی کو بڑھانا تھا کچھ راجنیتک دلوں اور ان کے دوارہ رافل ویمان سوادے پر جو بھی آروپ لگائے گئے وہ دربھا کے پون تھے یہ فیصلہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نیتاؤں کو کوئی بھی آروپ لگانے سے پہلے کافی ستر کر رہنا چاہیے پورے مام تتھیوں کو پریشہ کرنے کے بعد پورا اگزامین کرنے بعد سپریم کورٹ نے پایا کہ اس میں کوئی تتھ نہیں ہے کوئی گھوٹالے کا کہیں بھی کوئی بھی پروف نہیں ملا ہے اور اس لیے انہوں نے پورا کا پورے ریویو پیٹیشن سارے کے سارے ریویو پیٹیشن کو ڈسمس کر دیا آج سپریم کورٹ نے رفیل کے اس کو لے کر دائر کی گئی ریوی پیٹیشن کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا سواغت کرتا ہوں اور اس سے ہماری سرکار کے اسٹینڈ کا ونڈکیشن ہوا ہے اس فیصلے کے پیڑام صورت بلکہ ہماری سرکار کی جو ڈیسیجن میکنگ کی جو ٹرانسپرنسی ہے اس پر بھی سپریم کورٹ نے اپنی مہر لگا دی ہے اور رفیل کے سمبند میں جو بھی نرڈے لیا گیا تھا وہ پوری طرح سے پاردرشتہ کے آدھار پر لیا گیا تھا کچھ لوگوں کے دوارہ جان بوجھ کر نہت راجنیتک سوارت کو پورا کرنے کے لیے اس کا راجنیتی کرنے کی کوشش کی گئی اور کیول راجنیتی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ پردھان منتری ہیں کوئی بھی پردھان منتری ہو کسی بھی دل سے سمبند کردھان منتری کیوں نہ ہو وہاں ویکتی رہی ہوتا ہے تو ہمیں سنستھا ہوتا ہے تو اس سنستھا کو بھی بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کچھ لوگوں کے دوارہ کی گئی ہے آپ آخر کی طتمین کو گیا تو آپ در کو دلدیا ہے تو تمہین کی کو رکھتا ہے ایک لای پر دلیا ہے تم سنستان چینج کی رکھتا ہے پورا ہوجاتا ہے کچھ لوگوں کے پاک بھی بدنام تو جسر ہی چیزارم کہ جسرم بھی بہترین سکریم تو جسرم بھی بد نیا جسرم بھی بدنام اور ایک سنستان بہترین بہترین کچھ دلیا بگو بہترین 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 has been defending the deal because we have been saying that the cost negotiating committee for this particular deal was headed by the then deputy chief and they have done a wonderful job and they have gone into all aspects, got us a good deal and most importantly got us a very fine aircraft. مانحانی معاملے میں سپریم کورٹ نے کانگرس کے پوروہ ادھیاک شراحل گاندھی کی معافی کو منظور کر لیا ہے. کورٹ نے صاف کر دیا ہے کہ اب راہل کے خلاف افمانہ کا کیس نہیں چلے گا. اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ سمویدھانک پدوں پر بیٹھے لوگوں کو سابدھانی سے بیان دینا چاہیے کورٹ کو راجنیتک ویواد میں خسیطنا غلط ہے. راہل گاندھی نے معافی مانگ لی تھی اور ہم نے معافی کو منظور کر لیا ہے. راہل گاندھی کے خلاف بی جے پی سانسد مناخشی لیکھی نے افمانہ یا کا داخل کی تھی. سبری مالا ویواد سپریم کورٹ کی بڑی بینچ کو سوب دیا گیا ہے. اس مابلے کو اب سات ججوں کی بینچ سنے گی. اٹھائی ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر ویروت کے بعد چھپن پنروچار یاچکاؤں سہت کل پیسٹ یاچکاؤں پر چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی ادھیاکشتہ والی پانچ سدسی سمویدھان پیٹ نے فیصلہ سنایا ہے. پانچ ججوں میں سے سی جے آئی رنجن گوگوئی جسٹس اندو ملخوترا اور جسٹس خاند ویلکر نے بخومت میں فیصلہ دیا. جبکہ جسٹس فولی نریمن اور جسٹس ڈی وائی چندرچون نے الگ سے اس نرنے کے خلاف اپنا فیصلہ دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ جب تک دھارمک نیم نیتکتہ کے خلاف نہ ہو تب تک ان کی انومتی ہوتی ہے. دھارمک پرتھاؤں کو ساوجینک آدیش، نیتکتہ اور بھاگ تین کے انیپرافدھانوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کیس کا اثر صرف اس مندر تک نہیں پلکی مسجدوں میں مہیلاؤں کے پراویش اگیاری میں پارسی مہیلاؤں کے پراویش پر بھی پڑے گا. ساف ہے کہ فلحال مندر میں کورٹ کے پرانے فیصلے کے مطابق مہیلاؤں کی اینٹوی جاری رہے گی. برازیل کی رازانی برازیلیا میں پردھان مندری نریندر موڈی نے برکس بزنس فورم کو زمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ویشوک مندی کے باوجود برکس دیشوں نے آتھک ویکاس کو گتی تھی ہے. کروڑوں لوگوں کو غریبی سے نکالا ہے پردھان مندری نے کہا ہے کہ بھارت میں راجنیتک استھرتا وشو سنیے نیتی اور ویعوسائی کے انکون سدھار کے کارن دنیا کا سب سے اوپن اور بزنس پینڈری باتاورن ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت میں عصیم سمبھاونائی ہیں اور وہ دو ہزار چوبیس تک بھارت کو پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکنومی بنانا چاہتے ہیں. وشو میں مندی کے باوجود برکس دیشوں نے آرثک ویکاس کو گتی دی ہے کروڑوں لوگوں کو غریبی سے بہار نکالا ہے اور ٹیکنالوجی تتہا انویشن میں نئی نئی سفلتائیں ہاشیل کی ہے. اب برکس کی ستھاپنا کے دس سال بات بھوش میں ہمارے پریاسوں کی دشا پر بیچار کرنے کے لیے یہ فورم ایک اچھا منچ ہے. فرنچ انٹراب بریس بیجنس کو آسان بنانے سے پرس پر بیاپار اور نیویش بڑھے گا. ہم پانچ دیشوں کے بیچ ٹیکس اور کسٹمز پرکریائیں سرل ہوتی جا رہی ہیں. انٹیلیکچول پروپرٹی رائیٹس پر اور بینکس کے بیچ سہییوگ سے بیجنس انویارمنٹ آسان ہو رہا ہے. پردھان منتری نارین موڈی نے اگلے برکس سمیٹ کا جوائنٹ پینچرز کے لیے پانچ شیتروں کی پہچان کرنے کا سجھاپ دیا. پردھان منتری نے کہا کہ پرائیوٹ سیکٹر ہیومن ریسورس پر کیندرت پریاسوں سے جڑا ہوا ہے. ساتھی پردھان منتری نے برکس دیشوں کو بزنس کے لیے آمندرت کیا. اگلے دس ورشوں کے لیے ہمارے بیچ بزنس میں پرانتھکتہ کے شیتروں کی پہچان کی جائے اور ان کے آدھار پر انٹراب برکس سیوگ کا بلیو پرنٹ بنایا جائے. پرینٹس ہمارا مارکٹ سائز بیویتتہ اور ہماری پورتتائیں ایک دوسرے کے لیے بہت پائندیمت ہے. ادھان کے لیے اگر ایک برکس دیش میں ٹیکنالوجی ہے تو دوسرے میں اس سے سمبندید راو مٹریل یا تو مارکٹ ایلیٹرک ویہیکلز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی فرٹیلائیجر کرشی اتماعت فوڈ پروسسنگ آدھی میں ایسی سمبھاونائیں بشیش طور پر ہے. میں آگرہ کروں گا کہ فورم پانچوں دیشوں میں اس پرکار کی پورکتاؤں کی میپنگ کریں میں یہ سجھاؤں بھی دینا چاہوں گا کہ اگلے برکس سمیٹ تک ایسے کم سے کم پانچ کشتروں کی پہچان کی جائیں جن میں پورکتاؤں کے آدھار پر ہمارے بیچ جوائنٹ وینچرز بن سکتے ہیں. مرکس سمیلن میں حصہ لینے سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے روس کے راشپتی ولادی میر پوتین چین کے راشپتی شی جن پنگ اور برازلی کے راشپتی جائر بولسو نارو سے ملاقات کی برازلیلیا میں پردھان منتری نریندر موڈی نے سب سے پہلے روس کے راشپتی ولادی میر پوتین سے ملاقات کی اس موقع پر دونوں دیشوں کے بیچ دوی پکشی مددوں پر بات چیت ہوئی اس موقع پر روس کے راشپتی نے پردھان منتری نریندر موڈی کو اگلے ورش وکٹری ڈے پر موس کو آنے کا نمترن دیا جسے پردھان منتری نے سویکار کر لیا ہے وہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے یہاں چین کے راشپتی شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ وی پکشی سمبندھوں کو مضبوط کرنے کے طور طریقوں پر چرچا کی اس دوران دونوں نیتاؤں نے آتنکھ بات کٹھرپنت سے سیوکت روپ سے لڑنے وی پکشی ویعپار اور نیویش کو بڑھانے پر چرچا کی پردھان منتری نریندر موڈی اور شی جن پنگ کے بیچ سیماؤں پر شانتی بنائے رکھنے کو لے کر بھی چرچا ہوئی دونوں نیتاؤں نے اس بات پر سہمتی ویقت کی کہ دونوں دیشوں کے وشیش پرتی نتھی بات چیت کر کے سیمہ پر تناف کو ختم کریں گے پردھان منتری نریندر موڈی نے برازیل کے راشپتی جائر مولسو نارو سے بھی ملاقات کی ہے پردھان منتری نے انہیں بھارتیوں کو ویزا فری اینٹری کے لیے دھنیوات دیا ساتھی انہیں اگلے سال گرطنت دیو ساماروں میں مخی آتیتی بننے کا نمترن دیا از دوران دونوں نیتاؤں نے انترکش اور رکشہ شیترو سہت سہیوں کے انشیتروں پر بھی چرچہ کی برکش میں بھارت کو ایک اور کامیابی حاصل ہوئی ہے بھاتی پی ایش ڈی چھاتر روی پرکاش نے پچیس ہزار ڈالر کا برکش یوہ نوون میشک پرسکار جیتا ہے ECAR نیشنل ڈیری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پی ایش ڈی چھاتر روی پرکاش چوتھے برکش یوہ ویڈیانک مانچ 2019 کے لیے ویڈیان ایوہم پردیوگ کی ویبھاگ دوارہ برازل بھیجے گئے 21 ادسی پرتی نیتی منڈل کا حصہ تھے روی پرکاش بیہار کے رہنے والے ہیں ویدیش منترالے کے پروقتہ رویش کمار نے ٹویٹ کر یہ جانکاری دی چھوٹے ایوہم رسکار اور آگے بڑھتے ہیں یونیسکو میں کشمیر اور آیوتھیا کا معاملہ اٹھانے پر بھارت نے پاکستان کو قرارہ جواب دیا ہے بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہمارے اندرونی معاملوں میں ٹانگ اڑان کی مانسک بیماری ہے یونیسکو میں تیناد بھارتی راجنائک اننیا اگروال نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر اور لڈاگ بھارت کا حصہ ہے اننیا اگروال نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے بھارت کے آنترک معاملوں میں دخل دیتا رہا ہے جو سویکار کے یوگ یہ نہیں ہے پاکستان intervention is an interference in انٹرن affairs it is unacceptable and we reject it آتنگ بھارت نے پاکستان کو گھیرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پرائیوجت آتنگ بھارت سے دنیا پریشان ہے اننیا اگروال نے کہا ہے کہ پاکستان میں یو این دوارا پرتی بندھت 130 آتنگ کی رہتے ہیں پاکستان میں ہجب المجاہد دین جماعت اد داوہ اور لشکر تیبہ جیسے سنگٹن سکریہ ہیں پاکستان آتنگ بھارت کو فنڈنگ کرتا ہے اننیا اگروال نے کہا ہے کہ یو این اس کو اور دوسرے گلوبل سنگٹنوں کو پاکستان جیسے دیشوں کی ضرورت نہیں ہے امی puis divertین انچسا پاکستان جیسے کی 最 چیز なんです جیسے توانی آمان کی کچھ اور مشارف آڈا مجموز میں مآمار کیا کمید رسول دنوان امن برات کیا جنید فراما تیوڈی ایسی کنید رسول اینطاقات کمید رسول موسیقی کمید رسول مج Refیکنی جنید جیب سوڈی امن برزاید برای اکمید رسول افتران اچانے اللہ شہر میں بینیے ٹھائی بائیں عنہوں کے مدیے stirruciے روہ بس محدد دانی طریقے طرح شہن رہے کی طرف کا اپنی باپنی اور قتل کی افتاد کرنی کی طرف کا اچھی ملین کی طریقات سبب اپنی بس sections جانب گنات اگران انسان انسان انگران پاکستان اس دخل تب حریانہ میں منوحلال خٹر کیابینیٹ کا پہلا وستار ہو گیا ہے نئی سرکار میں دس منتری بنائے گئے ہیں ان میں سے چھے کیابینیٹ منتری ہیں جبکہ چار راجیے منتری بنائے گئے ہیں بیجوے پی کے کوٹے سے آٹھ جے جے پی کے کوٹے سے ایک اور ایک نردلی ویدھائے کو منتری بنائے گیا ہے ان منتریوں کی شپت کے ساتھ خٹر سرکار میں منتریوں کی سنکھیا موکھے منتری اپموکھے منتری کو ملا کر بارے ہو گئی ہے آج انیل پیچ، کبرپال گرچر، مولچند شرما، جے پی دلال، بنواری لال اور رنجیت سنگھ چوٹالا نے کیابینیٹ منتری پت کی شپت لی جبکہ اوم پرکاش یادب، کملیر ڈھانڈا، انوب دھانک اور سندیب سنگھ نے راجیے منتری پت کی شپت لی شپت لینے والوں میں اوم پرکاش چوٹالا کے چھوٹے بھائی اور رانیا سے نردلی ویدھائے کے رنجیت سنگھ بھی شامل ہیں سنسط کے شیط کالین سطر سے پہلے کند سرکار نے 17 نیویمبر کو سردلی بیٹھک بھولائی ہے بیٹھک میں 18 نیویمبر سے شروع ہو رہے سنسط کے شیط کالین سطر کو سوچارو روپ سے چلانے پر چرچہ ہوگی سطر کے دوران کئی اہم بلو پر چرچہ ہوگی سنسط کا شیط کالین سطر 18 نیویمبر سے 13 دسمبر تک چلے گا کامکاج کے سلسلے میں ایک راج سے دوسرے راج میں جانے والے لوگوں کے لیے اپنے آدھار کارڈ میں نیا پتہ بدلوانے کی پرکریہ آسان کرتی گئی ہے سرکار نے ایسے پروازیوں کے لیے آدھار کا پتہ بدلنے کی پرکریہ سرل کرتی ہے پروازی سواگ گھوشنا کے آدھار پر ہی اس میں بدلاب کروا سکیں گے سرکار نے پروازیوں کو بینک خاتہ کھولوانے میں سہولیت دینے اور وطیع سماویش کو بڑھاوہ دینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے آدھار میں درچ پتے میں بدلاب لانے کی نیموں کو سرل بنانے کی لمبے سمیں سے مانگ کی جا رہی تھی اب پروازیوں کا مول پتہ ان کے آدھار کارڈ میں رہے گا اور وہ کاری اسطھل کا ورطمان پتہ اس میں لکھوا سکیں گے اس نیرنے سے ان پروازیوں کو مدد ملے گی جن کے آدھار میں مول اسطھان کا پتہ درچ ہے لیکن وہ کامکاج کے سلسلے میں جس پتے پر رہ رہے ہیں اس پتے پر ہی بینک خاتہ کھولوانا چاہتے ہیں کرناتر کے آئیو کے قرار دیے گئے پندرہ ویدھائک بھارتی اجنتا پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں بینگلورو میں بھارتی مکھیالے میں راج کے مکھیر منتری بی ایس یدی ایورپا کی موجودکی میں ویدھائکوں نے بھارتی اجنتا پارٹی کی صدر ستاگ رہن کی اسے پہلے سپریم کورٹ نے ان سب ہی ویدھائکوں کے اپچناب لڑنے پر لگی روک کو ہٹا دیا تھا حالانکہ کورٹ نے آئیو کے قرار دینے والے سپیکر کے فیصلے کو صحیح مانا تھا ویدھائکوں کو آئیو کے قرار دیے جانے کے بعد ہو رہے پندرہ سیٹوں پر اپچناب پانچ دسمبر کو ہونے ہیں مال دیوز کے موقع پر اپراشترپتی ایم وینکہ اینائیٹو نے اپنے آواز پر پورو پردھان منتری پندرہ جوہا لال نہرو کو شردھان جلی تھی ساتھی ہریانہ، اترپردیش اور انیپڑوسی راجیوں کے پرائیوٹ اور سرکاری اسکول کے چھاتوں سے ملاقات کر انہیں شک کام نائی تھی اپراشترپتی نے اس موقع پر کہا کہ نہرو بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی شکشہ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے تھے نہرو نے ہمیشہ بچوں کی خوشی ان کے سپنوں کو پورا کرنے کی کوشش کی اس موقع پر اپراشترپتی ایم بینکہ نائی ٹو نے بچوں کو سوکشتہ نیچر اور کلچر سے جڑے رہنے کی سیکھتی آج دیش کی پہلی پردان منتری پنڈی جوہلا نہرو جی کا جنمہ دن بھی ہے ہمارے سوادھی نتا اندولن کے نیتاؤں نے آجازی کے پرانبک دنوں میں دیش میں لوکتانترک سامستائے اور سامسکار ستاپیت کیا ہوئے آدھنک بھارت کے لیے آدھنک درستی کون والے ناغرکوں کی اپیکشہ رکھتے تھے جنہیں اپنے گورو شہری سبھیتا اور آدھیاتمک سنکرت دروہر پر تو ویسواس ہو پر روڑی ہو اور اندھا ویسواس پر نہیں اس ودیش سے انہوں نے آدھنک سکشہ پر جور دیا اچھے سکشہ سامستان بنائے ویجیانک انسواندھان اور تکنیکی سکشہ کے لیے IIT, IAM جیسے سامستان ستاپیت کیے ان کا ماننا تھا کہ کیونکہ صحیح سکشہ سے ہی سماج کا نرمان ہو سکتا ہے پرگتی میدان میں 49 اینڈین انٹرنیشنل ٹریٹ فیئر کی شروعات ہو گئی ہے 14 سے 27 نیویمبر تک چلنے والے اس میلے کی تھیم اس بار is of doing business رکھی گئی ہے انتراشیہ ویعپار میلہ میں 21 دیش بھاگ لے رہی ہیں اور 800 سے آدھے کمپنیاں اور سنستھائیں اپنی سٹال لگا رہی ہیں اسلامی ریپبلک آف افکارستان ٹریٹ فیئر کی پارٹنر دیش اور ریپبلک آف کوریا فوکس دیش کے روپ میں شابل ہیں وہیں بیہار اور جھارکن راجی فوکس سٹیٹ رہیں گے انٹرنیشنل ٹریٹ فیئر کا تھیم اس بار is of doing business رکھا گیا ہے تاکہ بھارت کے ویعپاریوں کو پروساہت کیا جا سکے حال کے دنوں میں ورل بینک کی is of doing business میں چودھا رینکنگ کی سدھار کے ساتھ بھارت 63 نمبر پر پہنچ گیا ہے تھیم ہے ease of doing business یہ گورنمنٹ انیشیٹیو ہے کہ کس طرح سے ہم کنٹری میں انویسمنٹس پروموٹ کریں سارے بزنس کو آجھانی سے کریں ریٹ ٹیپیزم کم ہو ان سب بیسز پر بیس کی پولیشی انیشیٹیو جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے اس پر ہمارا تھیم بیسٹ ہے انترارشی بیاپار میلا 14 سے 27 نمبر تک چلے گا 14 سے 18 نمبر تک صرف business visitors کو انٹری ہوگی تو وہی عام لوگ 19 سے 27 نمبر کے بیچ میلے میں جا سکیں گے بہت excited ہے ایکشلی اگر آپ کسی بھی انڈیانز کو دیکھیں گے تو ہوتا ہے کہ ہم اگر جھارکھنڈ میں رہتے ہیں تو جھارکھنڈ کے بارے میں جانتے ہیں ایم پی میں رہتے ہیں تو ایم پی کے بارے میں جانتے ہیں یو پی میں جاتے ہیں تو یو پی کے بارے میں جانتے ہیں بہت اگر آپ یہاں آ کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گے کہ پورا انڈیا ایک جگہ آ کر آ گیا ہے میلے میں صبح 9.30 بجے سے شام 5 بجے تک انٹری ملے گی تو وہیں میلے کی ٹکٹ بک مائشو کے ساتھ ڈلی میٹرو کے چھاسٹ اسٹیشنوں پر اپلپ دہوں گے گیٹ نمبر ایک اور دس سے ہی پرویش کرنے کی ویوستہ کی گئی ہے وہیں آم لوگ بھی میلے کو لے کر کافی اتصک ہیں دلی انسیار میں پردوشن کا اسطر لگاتار گمپیر ہوتا جا رہا ہے بائیو گڑووطہ سوچکانگ پاسو کے پار پہنچ گیا ہے ڈلی کے الگ الگ علاقوں میں پردوشن کا مانک بہت زیادہ ہے انسیار میں کئی ستھانوں پر کیو آئی نے پاسو انکوں کے خطنہ کس طر پر کوپار کر لیا ہے ڈلی انسیار میں پردوشن کو دیکھتے ہوئے سبھی سرکاری اور پرائیوٹ سکول کو پندہ نیویمبر تک بند کرنے کا آدیش دیا ہے پریہ ورن پردوشن ینترن ایوام روک تھام پرادھکرن نے ڈلی انسیار میں ہوت میکس پلانٹ اور سٹون کرشر کے استعمال پر روک کے آدیش کو پندہ نیویمبر تک بڑھا دیا ہے اسے پہلے بدوار کو دلی انسیار اور آس پاس کے راجعوں میں بڑھتے پردوشن پر سپریم کورٹ نے سختی بھی دکھائی سپریم کورٹ نے سرکار اور سٹیک ہولڈر کو کہا کہ وہ پردوشن کم کرنے کے لیے گم پھیر اور استحائی اپائے کرے کورٹ نے پردوشن سے نپٹنے کے لیے ویکلپک تکنیکوں کا استعمال کرنے کا آدیش دیا آج وشف مدھو میں دیوس ہے مدھو میں میٹابولک بیماریوں کا ایک سموہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے یعنی کی کسی بھی عمر میں ہو جاتا ہے جانکار مانتے ہیں کہ بچپن سے ہی اگر سابدھانی بڑھتی جائے تو اس بیماری کی عمر گھٹا سکتے ہیں اور اپنی بڑھا سکتے ہیں دلی کے رہنے والے انل دکشت کو 29 اکٹوبر کو ہی معلوم چلا کہ انہیں ڈائیپیٹیز ہے انل کی بڑی بہن کو بھی یہی بیماری تھی لیکن ٹائپ ون ڈائیپیٹیز ہونے کے کارن انل کی بہن نے 31 سال کی عمر میں اپنی جان گوا دی کہہ سکتے ہیں کہ انل کو یہ بیماری جینیٹک ہے لیکن انل نے اس پر دھیان نہیں دیا اور چھوٹی عمر میں اس بیماری کی چپیٹ میں آگئے درسل ڈائیپیٹیز اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی جیون شیلی بگڑی ہوئی ہوتی ہے اس میں موٹاپا، ادھک مسالیدار خانہ زیادہ کاربو ہائیڈریٹ کا سیون اور کم ویعیام کرنا اس کی بڑی وجہ ہے لیکن اگر آپ کو ہاتھ پیر میں اکڑن اور شریر میں جھنجنہ ہٹ ہو بار بار پیشاب آئے بہت زیادہ پیاس لگے گلا سوکھے کھانا کھانے کے بعد بھی بہت بھوک لگے کمزوری اور تھکان کی شکایت ہو تو ڈاکٹر کی اوشش سلح لے اس کے علاوہ آنکھوں کی روشنی کم ہونا، توچہ یا موتر ماغ میں سنکرمن، وزن میں کمی ہونا سردرد، چوٹ یا گھاو جلدی ٹھیک نہ ہونا بھی ڈائیبیٹیز کی لکشن ہوتے ہیں اسمٹرمیٹر ڈیسیز ہے مطلب کوئی تکلیف جنرلی نہیں کراتی ہے لوگوں کو جن کو بہت زیادہ بلڈ شکر تین ساڑھے تین سو ہوتے وہ ان کو ویٹ لوس ان کو زیادہ پیاس لگنا کمزوری ہونا اور یہ تکلیف ہو سکتی ہے زیادہ یورین پاس کرنا لیکن جنرلی لارج نمبر اپپلیشن کو جب تک سکرین مطلب ٹیسٹ نہیں کی جائے تب تک آپ کو ڈائیبیٹیز کے بارے میں معلوم نہیں چلے گی اس لئے یہ بیماری لوگوں کو معلوم چلتے بھی ہے تو لوگ اگنوہ کرتے ہیں ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں اس کا سب سے سمپل ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے ڈائیبیٹیز جینٹک بھی ہوتا ہے جانکار مانتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو صحیح دنچریہ کی ضرورت ہوتی ہے سکریہ جیون شیلی اپنانا ڈببابند آہار باسی کھانا فاس فوڈ جنک فوڈ زیادہ نمک اور چینی زیادہ تیل مسالے والا بھوچن آلو چابل اور مکھن آدی شراب اور سگریٹ سے دوری بنائے رکھنا ضروری ہوتا ہے سمیں سے کھانا کھا کر سنتولت آہار لے کر سیر ایکسز اور وک وغیرہ ضرور نیام اتروپ سے کر کر اور اچھی ماترہ میں پانی لے کر کوڑنگز اور جوز کا سیون آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ڈائیبیٹیز کا ہی سٹڈیز میں دکھایا گیا کہ اس کی وجہ سے ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے ان کو کم سے کم لگ کر انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن کی اور سے اس سال ڈائیبیٹیز ڈے کی تھیم ہے پریوار اور ڈائیبیٹیز یعنی فاملی ڈائیبیٹیز کیونکہ بیماری چاہے جو بھی ہو پریوار کا ایک صدر سے بیمار ہو تو اثر پورے پریوار پر پڑتا ہے بہتر ہے پہلے سے ساپ دھانی برتے اور اپنے آپ کو تندرست رکھیں اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فلحال اتنا ہی انتھ میں ایک نظر ڈالیتے ہیں دیش بھر کے موسم کے حال پر موسیقی موسیقی